تقریبیں ہیں تو ہم اپنے قائدین سنے گئے کہ میں صرف آپ کے سامنے ووٹ کی اہمیت مجھنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کی اہمیت کی اہمیت ہے ذرا اس کو غورت سے سماس ہوائیے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں پاکستان بندے سے پہلے ایک ہندو نائف پان میں میں نے نبی کی شاہد میں نصباہی کی ایک کتاب میں کیا اس کی پہداز میں غازی رمین شہید رحمد علیہ نے اس کو جہنم قاصل سے ہوئے اس کے بعد انگریزی توانین کے مطابق ان کو تختہ دار پر لٹکا کیا یہ بات کیا انہی سوچ انتیس کا غازی رمین شہید رحمد علیہ کا تیس رہنے کے لیے قائد عاظم کی میدان میں آئے علامہ اکباد حمد علیہ کی آئے اور بہت لوگوں نے دوشش کی لیکن انگریزی توانین انہوں نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسے ریاست قائم کرنی ہے کہ جس میں اگر کوئی ہمارے نبی کی شان نہ گوشتا ہی کر رہے تھا تو اس کو سرکاری سسا پت سزا دیتا تھا یہ ہے پاکستان کا وجہ یہ بنیاد ہے پاکستان کی خط پہ ہمارت کا گیتہ یہ بنیاد رکھی گئی اس کے بعد محسوس امت سے خط میں نمول پر پہارا دیا گیا اور انیس سو سنٹاریس پاکستان مہادر میں دل پیار کرنی ہے اس طرح اکابری نے اہلے سنت نے قابل کیا ہویا اور اس طرح دوسری طرح کا دیانی اکابل کرنی ہے انیس سو سنٹاریس نے پاکستان بنا پہلے گورنر جنرل قائد آدم حدودہ لے تھے دوسرے گورنر جنرل قائد آدم حدودہ لے تھے تیسرا گورنر جنرل انیس سو سنٹاریس سے داریس کرنے والا میں یہ پاکستان خط میں نمول کے لیے حاصل کیا دیکھیں دوسری طرح قادیانیت نے قائد کیا اور انیس سو سنٹاریس پر میں تیسرا گورنر جنرل ملد قرآن محمد قادیانیت جس نے پاکستان کی بات دور سمادی مات اس کی بات دور سمادتے ہیں اہل سنٹار جماعت مسلمان کے پہاڑ کو اٹھیں گے جب تحریک نظام مسلمان چلی تو دس ہزار مسلمانوں کو دس ہزار مسلمان کے اولادوں کو شہید کر دیا جائے یہ انیس سو ترپر کا واقعہ انیس سو ترپر سے لائے کر اس کے بعد چاہتے دور میں تیرے اس کے اندرگرزہ بنا کر لیکن اس نے لیکن انیس سو سنٹار پر اس بات کو غل سے سماد پھوائے گا پنیادی کیتا ماتم کہ دس ہزار چھوڑا کا قبول دنے بڑا آپ انعادہ کریں کہ دس ہزار غلامت کو شہید کر دیا جاؤں پوری دنیا کے کام پر جوڑی نہیں دی کسی کو انیسانی حقوں کی آدھ نہیں جائے اس کا بدرہ کیسا ہوا ہے کہ جب انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے چڑھ اہل سنت و جمعات کے اکابلین اسمبلی میں دیں گے اللہ اللہ یہ اکیس سات کا واقعہ اکیس سات تک چھوڑا کا مرہ نہیں دیا دیکھیں جیسے انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے اکابلین اہل سنت اسمبلی میں پہنچے تو چار سال میں ان دس ہزار چھوڑا کا کہ سات کسی کو کہ کانگیاییوں کو یا انہوں نے صرف در آپ کے نیسے سمبلی سات کی گانا وہ جوڑتیں چیکیں آج پیٹا سات پہنچوں کو دیں گے آج دالے ختم نبولدہ آج دالے ختم نبولدہ آج دالے ختم نبولدہ آج دالے ختم نبولدہ تو یہ کس طرح پاس رہا یہ وارڈ کی طاقت سے یہ یہ ووٹ کی طاقت سے ان کا اسمبلی میں نے آپ پر قرار دیا گیا ہم نے تھوڑا کافت قرار دے گیا اٹھالیس سال سے پوری دنیا میں ان کی چیزیں سنائے دی رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور اب وہ اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں اب آپ کا ہمارا یہ تفاہ ہے وہ سمجھوں میں پہنچ چکے ہیں حج کے پرخوابیوں میں تبدیلی انہوں نے تباہی کرتے ہیں ختمین امود پر ترمیر انہوں نے کرتے ہیں وہ اندر خاموش بیٹھے کام کر رہے ہیں اب آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آنے والے جنرل الیکشن ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سمجھ میں تحریک کرتا ہے کہ انہوں نے بنتا ہے دیکھیں یہ کیسے مفتن ہو یہ ایسے ہی مقین ہوگا پہ در آپ کام کرتے ہیں آپ بورٹ حاصل کریں اپنے نمائیوں میں تو اسمجھوں میں پہتے ہیں تو یہ تباہ ملتک ہوگا کریں گے سب کوشش انچاللہ ایک بات 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 دعویٰ تو نہیں ہے لیکن یہ بات سونے جس دن جس بچ 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 یہ اعلان ہوتا ہے کہ تاریخ اطاقت پاکستان دو سو سے زیادہ ریجسٹر جی چیتی ہے اور وہ پاکستان میں رضا میں مصطفی رائے کرنے داری ہے جفیر کریں یورپی دونیاں ہوں اپنی اسمجھ میں خطبہ نمائیوں پر پیس کرتے ہیں دونیا کو یہ تکان دے گی کہ آج کے بعد کوئی توہیہ سالک نہیں کرے گا کیونکہ محمد اربیل کو لوگ آگے ہیں رسول اللہ بیئر جس لیکے سے آپ کے شوہدہ آپ اپنے شوہدہ کا بندہ لینا چاہتے ہیں کون کو لینا چاہتے ہیں ہم سب پھلکے وہ اپنی پاکست سے اپنے شہدہ کا بندہ لیں گے ایک ایک دونی کا بندہ لیں گے ایک ایک آس دنس کے شرک کا بندہ لیں گے وہ جو انہوں نے ہم پر تحضہ پر آیا اس کا بھی بندہ لیں گے انہی شہدہ رضیم جو ہمارے انہوں نے ہماری چاندر چاندر کیا کیا انہی جہود اور اسالہ کے سہودتاروں سے بندہ لیں گے لیکن یہ صفیت فاتسوال ایسی ہوتا کہ ہمیں کام رضا ہوتا